موسیقی اس لیسن نوی میں آپ لوگوں کو کچھ اور مزے کی ٹپس اور ٹیکنیکس بتانے والا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ لوگ پیکیجنگ کے اندر بہت آسانی سے بڑے خوبصورت ڈیزائنز بنا سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس لیسن کی ہماری پہلی ٹیکنیک یا پہلی ٹپ تو وہ ٹیکنیک جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسیڈر سٹائلائزیشن سٹائلائزیشن سے مراد کیا ہے جب بھی ہم گرافک ڈیزائن میں کوئی بھی چیز معمول سے تھوڑا سا ہٹ کے بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ سٹائلائز طریقے سے کوئی چیز جو ہے کوئی گرافکس یا کوئی آرٹ ورک جو ہے وہ کریئیٹ کیا ہے جیسے آپ لوگ بہت ساری الیسٹریشن دیکھتے ہیں جن کے اندر ہیومن فگر بنایا گیا ہوتا ہے لیکن وہ ایکچول ہیومن فگر جیسا نہیں ہوتا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا سٹائلائز وے میں اس کو بنایا گیا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے سٹائلائزیشن جب ہم معمول سے کسی چیز کو تھوڑا سا ہٹ کے بناتے ہیں تو وہ سٹائلائزیشن کے زمرے میں آ جاتی ہے اچھا پیکجنگ کے اندر سٹائلائزیشن کا کیا رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک آپ کو میں اگزامپل دکھا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی ضبطس دیزائن ہے ایک سٹائلائنگ کریم کی پیکجنگ کا جو سٹائلائنگ کریم ہم لوگ اپنے بالوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں جب ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایونٹ وغیرہ کے لیے یا کہیں جانے کے لیے تو یہ بالکل وہی پروڈکٹ ہے اور اس کے پیکج کا یہ ایک دیزائن آپ کے سامنے موجود ہے اچھا اس دیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سائیڈز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک سٹائلائنگ سا کریکٹر ریلسٹریٹ کیا گیا ہے ایک فیس ہے اور اس کے ساتھ اس کے بال ہیں جو کہ بکھرے ہوئے ہیں اور وہی بال جو ہیں وہ بکھر کے جو ہماری پیکجنگ ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ بلکہ چاروں سائیڈوں پہ جو ہے وہ باقی تمام تینوں سائیڈز کے اوپر بھی وہی بال جو ہیں وہ گئے میں ہیں اور یہ تھوڑے کرلی سے ویوی سے جو بال ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کریکٹر کے تو یہ ایک سٹائلائنگ قسم کا کریکٹر بنایا گیا ہے اور اس کی مدد سے بڑی آسانی سے ایک تو جو پروڈکٹ ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ پروڈکٹ بیسیکلی ہے کس مقصد کے لیے بالوں میں استعمال کی جانے والی سٹائلنگ جیل ہے سٹائلنگ کریم ہے تو وہ بتا دیا گیا اور اس کے علاوہ ڈیزائن جو ہے اس میں بڑی ایک خوبصورتی ایڈ کر دی گئی اور ڈیزائن ویلیو جو ہے وہ ایڈ ہو گئی تو اسی طرح سے آپ ڈیفرنٹ سٹائلائنگ کریکٹرز بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی الیسٹریشنز بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے سٹائلائنگ آئیڈیاز کرسکتے ہیں جن کے مدد سے آپ اپنی پیکجنگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اچھا جی ایک اور جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دو ناٹ فرگیٹ ٹیکسٹر ٹیکسٹرز کو کبھی بھی مت بھولیں جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو پیٹرن کے حوالے سے بتایا اس طرح سے ٹیکسٹر بھی پیکجنگ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے یہ ایک ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہے جو ایک بہت ہی زبزست ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے یہ جنابی علی انسیکٹ رپیلنٹ جو کیرے مکورڈوں سے بچنے کے لیے ہم جو کریم وغیرہ یا جو لوشن وغیرہ یوز کرتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر یہ اس لوشن کا جو ہے وہ ایک پیکج ہے اچھا یہ جو پیکج ہے اس کے اندر آپ غور کریں اس کی وائٹ کلر کا پیکج ہے اور اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے لیکن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ٹیکسٹر کا استعمال کیا گیا ہے ایک تو یہ آپ کو انسیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اوپر ٹیکسٹر کی فارم میں ڈاٹڈ ڈاٹڈ ٹیکسٹر بنایا گیا ہے ڈاٹس کی مدد سے اور اس کے علاوہ جو بوٹل کا جو نیچے والا حصہ ہے جو بوٹم والا ایریہ ہے اس کے اندر ایسا ٹیکسٹر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ پتوں کا ہے اور کچھ انسیکٹ سے ریلیمنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹر ہے ظاہری بات ہے کہ انسیکٹ سے بچنے کے لیے انسان اسی وقت یہ ریپیلنٹ لگاتا ہے جب وہ کسی باغ میں یا کسی ایسی جگہ پہ گارڈن میں کہیں پہ جائے گا جہاں پہ انسیکٹ کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو وہ جو نیچرل جو ایک ایلیمنٹ ہے پتوں کا وہ استعمال کیا گیا ہے ٹیکسٹر کی فارم میں اس ڈیزائن کو خوبصورت بنانے کے لیے اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیزائن میں کہ ٹیکسٹر کو سائٹ کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے تو استعمال کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ٹیکسٹر کو ایمبوز فارم میں استعمال کیا گیا ہے یعنی پروڈکشن میں جب یہ باٹلز بنائی گئیں تو تب اس ٹیکسٹر کو ایمبوز فارم میں بنایا گیا ایمبوز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹر ہے یہ جو بھی چیز ایمبوز ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ایکچول سرفیس ہوتی ہے جس سے اب یہ باٹل کی سرفیس ہے اس سے تھوڑی سی ابری ہوئی ہوتی ہے تو یہ ابرا ہوا ٹیکسٹر ہے جس کو کہ جب باٹل پکڑی جائے گی تو اس کو ہاتھوں میں پکڑ کے فیل بھی کیا جا سکتا ہے تو ٹیکسٹر کو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ فیل کرنے کے لیے بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اچھا جی ایک اور ٹپ آپ کو دیتا ہوں بہت ایمپورٹن ٹپ ہے use bright colors bright colors کو آپ استعمال کریں اپنی پیکجنگ کو ڈیزائن کرتے ہوئے خاص طور پر ایسی پروڈکس جن میں مارجن ہے brightness کا life کا جیسے کہ food سے relevant again بہت سی ایسی پروڈکس ہوتی ہیں جن کے ساتھ جو feel affiliated ہوتی ہے جو feel جڑی ہوئی ہوتی ہے happiness کی اور بڑی vibrancy کی تو وہ جو vibrant feel ہے اس feel کو justify کرتے ہیں bright colors جیسے کہ یہ ایک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب علی کینڈیز کا package ہے اور یہ کافی سارے packages آپ دیکھ سکتے ہیں basically candies بنانے والا ایک brand ہے جس کی different product line کے لیے یعنی اس کی different candies کے لیے ایک ہی جیسا جو ہے وہ package design کیا گیا ہے لیکن colors مختلف ہیں یعنی ہر different candy کا جو package ہے اس کا color different ہے کسی کا bright yellow ہے تو کسی کا bright green ہے اور کسی کا جو ہے وہ pink ہے یا orange ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو candies کا اپنا color ہے وہ بھی actually bright ہے تو وہ جو product کا bright color ہے اس کو بالکل support دے دی گئی ہے اس package کے bright colors ہے تو colors کو اور خاص طور پر bright colors کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنے packages کو interesting بنانے میں اور packages کے designs کو viable اور خوبصورت بنانے میں تو یہ کچھ اور techniques اور tips میں نے آپ لوگوں سے discuss کی packaging کو design کرنے کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی آپ لوگوں نے ان پر مزید research کرنی ہے اور ان tips کو استعمال کرنا ہے جب آپ packaging جو ہے وہ design کر رہے ہوں گے انشاءاللہ next lesson میں کچھ اور techniques اور tips ہم discuss کریں گے موسیقی 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 موسیقی